اس کا بدلہ نہیں ملا جسٹس نہیں ہو سکا اس کے ساتھ تو ایک ڈے آف ججمنٹ ہے مالک یوم الدین جس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے کہتا ہے جس نے دنیا میں غلط کیا ہے اس کو سزا دیں گے اور جس نے دنیا میں اچھا کیا ہے اس کو اچھا بدلہ دیں گے اب اچھا بدلہ جو چیز ہے وہ کیا چیز ہے ظاہر سے بات ہے وہ جنت کے صورت میں ہے اور جنت کے اندر بلکل میں اپنے بات پر پوری طریقے سے ہوں کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہم نے محسوس کیا ہے کھانے پینے پہننے اوڑنے اور سیکس کے حوالے سے وہ سب اس سے عالی درجے کی بدلے میں دے گا اس لئے کہ وہ اللہ دینے والا ہے یہ چیز یہ کنسپٹ ہے اس کے علاوہ اور جنہیں دھاری صاحب کیونکہ آپ بہت کچھ کوٹ کر رہے ہیں میرا آپ سے ایک سوال ہے ہورولین کیا مطلب ہوتا ہے اس کا خوبصورت آنکھ خوبصورت آنکھ یہی ہے نا اس کا مطلب خوبصورت آنکھ ہورولین کا مطلب خوبصورت آنکھ جن ڈرنکس کی بات کی جاتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو ڈرنکس ملیں گے کیا اس کا مطلب شراب ہے کیا مطلب ہے اس کا شراب ہے بہترین ڈرنکس بہترین شرورت بہترین شرورت کیا شراب ہے اس کا مطلب بہترین ڈرنکس بھائی جسے خوش بھواتی ہوگی جیسے دنیا کے شراب کے اندر بد 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 میں بتا رہا ہوں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے بہترین ڈرنکس کر لینے دیں تو یہ عورت ہوگی یہ خوبصورت عورت ہی ہے یہ کس نے بتایا اب آپ کو میں ایک چیز بہت کیلئے یہ قرآن میں نہیں ہے اس کا ذکر یہ قرآن میں ہے میں بتا رہا ہوں نا ایک قرآن میں عورت کا ذکر نہیں ہے میں بتا رہا ہوں نا آپ اجازت دے دے تو میں بتا ہی بتا ہی بتا ہی بتا ہی آپ لوگ بیٹا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں میں آپ سے کہوں گا کہ انگلیش کا ٹرانسلیشن جا کر کے یوسف علی کا دیکھ لیجیے اسد صاحب کا دیکھ لیجیے اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے ہور کی جہاں پر میننگ کی جاتی ہے کمپینین کمپینین کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں اس پاؤز جوڑا لکھا ہوا ہے ایک سوال نہیں نہیں جنیل صاحب آگے بڑھتے نا ایک ایک سوال کا جواب بھی جائے کمپینین only for men not for women for both کمپینین for both پھر کیوں صرف آدمی کو بتایا جاتا ہے بات کر ہور میں لے گئے یہ کون سے مولانا بتاتے ہیں بتائیے راشیدی صاحب نہیں مانتے ہیں بھئی تو آپ راشیدی صاحب سے بات کر رہی ہیں راشیدی صاحب نے ایک بات کر رہی ہیں آپ مجھ سے بات اگر کر رہی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں خارج صاحب اس کا جواب دیجئے گا آپ بھی دیجئے گا بتائیے قرآن یہ کہتا ہے پڑھایا آپ نے کبھی پڑھ کے دیکھئے آپ بتائیے نا ہورو نائن کا مطلب آنکھ نہیں ہے ہورو نائن کا مطلب ہے وہ عورتیں جو جنت میں اچھے عمل کا بدلہ ملیں گی وہ عورت مراد ہے عین مراد نہیں عین کا مطلب ایک نہیں ہوتا عین کے دس دس میننگ ہے اگر کچھ جانکاری ہو اور آگے قرآن نے ایک آیا جزا ام بیما کانو یعملون یہ آپ کی ان چیزوں کی جزا ہے جو دنیا میں آپ نے اچھا کیا ہے جنہید حریص صاحب اتفاق نہیں رہا یہ مفتی صاحب نے جو بیان سنوائی ہیں آپ نے یہ ان آیتوں کا ترجمہ بتایا آپ اس کو غلط ملے جا رہے ہیں جزا ام بیما کانو یعملون جو یہ کہہ رہے ہیں بلکل یہ دنیا میں جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہے اس میں کیا شک ہے اور وہ جہاد کہاں بتایا نہیں لیکن عورت ہوگی یہ کہاں ہے عورت ہوگی یہ کہاں ہے لکھا ہے عورت ہوگی میرا دسکرپشن ہے وہ تو خوبصورت آکھ آدمی کی بھی ہو سکتی ہے آدمی کی بھی ہو سکتی ہے عورت ہے یہ کہاں ہے ایک بات یہ اپنا ہے آپ لوگوں کو درانے کیوں لگتا ہے یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے آپ درانے کیوں شروع کر دتے ہیں ساجی صاحب درانے کیوں ساجے صاحب تیار پی یہ death نہیں یہ وہ کہاں بول رہے ہیں کس کے سامنے بتا رہے ہیں آپ ڈراتے کیوں لوگو ساجی صاحب ڈراتے کیوں لوگو یہ آگے پیچھے کا کونسپ جو ہے اسی پر تو سوال ہے اس پر تو سوال ہے امبر زیادی کو سنے گئے میرا سوال یہ ہے ابھی جنید حریص صاحب اگر اس کو کوٹ کر دیا جائے تو قرآن کہہ رہا ہے نمازی نہ پڑو لیکن اس کا آگے ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ کہ جب نشے کی حالت تو پورا جو ہے کمپلیٹ آپ کانٹرڈک کر سکتے ہیں آپ بتائیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں ایسا ہے کہ صرف عورت کے بارے میں ڈسکرپشن ہے وہ تو عورت کو کیا ملے گا یہ تو سوال ہے یہ بتائیے نا یہ نہیں بتاتے نا یہ ساجب صاحب نہیں بتاتے ہور کا نہیں ہے ہور و گلما بھی کہا اندوستان میں کچھ نہیں تھا آپ نے یہ لفظ کہا اندوستان میں کچھ نہیں تھا تاکششلہ تھی نا لندہ تھی تاکششلہ نا لندہ ہندوستان میں تھا آپ نے کہا ہندوستان میں کچھ نہیں تھا جب ڈسکرپشن میں لوگ جنگل میں گھوم رہے تھے ہندوستان میں نا لندہ اور تاکششلہ مکتے ہیں imientos ڈрыگỏem اور میں ریکوائڈنگ لوگ ریکوارڈنگ نکلوا کے بتاؤں گا ہندوستان میں کچھ نہیں تھا کہتے ہو آپ نا لندہ اور تاکشلہ مکتے ہیں لوگ جانتے ہو آپ اس بےCharbons سے ہے جنگل تھا مجھے نہیں تھا وہاں پر میں نے کب کہا وحدت کی لیسودی تھی دنیا نے جس مقا سے میرے عرب کو آئی تھنڈی آواز جاہاں میرا آپ بھی نکل آئیے میدان تمیز نہیں ہے ایک عورت سے کیسے بات کی جاتی ہے زینکاری شمد کا استعمال کرتے ہیں ایک عورت کے لئے شرم نہیں آتی آپ کو شرم نہیں آتی آپ سپیشل بیریجرٹ نہیں جاتے ہیں مہارت کا سنویدھان نہیں جاتے ہیں انہوں نے تمیز نہیں آگے اسی عورت سے کیسے بات کرتے ہیں بلکل تمیز نہیں ہے اور حدیث و قرآن رکھنے کا طریقہ نہیں ہے آپ کو آپ کو تی آر پی چاہیے اس لئے آپ یہاں دیں حدیث و قرآن کو غلط طریقے سے پرش کرتے ہیں چھوٹا سا کمپینین کی یہاں پر سوال سوالی صاحب آپ ایک گھنٹے سے پھول رہے ہیں یہ طریقہ ہے آپ کا آپ نے دیجئے دس سکیڈ کا میرا ایک سوال ہے میرا سوال پی آر پی کلاتے ہیں جنید حارس آپ سے سوال ہے جنید حارس آپ سے سوال ہے اب چپ ہو جائیے آپ کا ہو گیا ڈراما آپ نے جنت میں ملنے والے کمپینین جنید حارس آپ سے سوال کر رہے ہیں یہی پاکستان کے سکولر دنیا والا جو کمپینین جو ہوتا ہے جو جیون ساتھی ہوتا ہے بیوی کیا بولتے ہیں کہ تم پسینے میں رہ کر دن بھر سڑی رہتی ہو وہ بیوی جس کے اوپر آپ بچے پیدا کرنے کی ذمہ داری پورا گھر سنبھالنے کی روٹی برطن جھاڑو پورے خاندان کی ذمہ داری ڈالنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بیوی سانوے پسینے میں گھومتے ہیں اس بیوی کے کوئی حقوق نہیں ہے اس کمپینین کی کوئی حسیت نہیں ہے آپ سے جنت میں ملے والے کمپینین کو آپ بڑا اکتری دیسکرپشن دکھاتے ہو تو کیا ذمہ داری دنیا میں رہنے والے انسانوں کی دنیا میں رہنے والے عورتوں کی کہتے ہیں کہ جتنی عورتیں ملے سب کو لے آؤ یہ تو آپ دنیا میں ملنے والے کمپینین کی حسیت بتاتے ہیں اور جنت میں ملنے والا کمپینین ایسے سکولر جو دنیا میں رہنے والے اپنی ہی عورت کی کوئی حسیت نہیں بتاتے ہیں اس پر آپ کا مجھ ذل جاتا ہے آپ کیسے بیٹھ رہتے ہیں کہ اسلام پر آپ بیسٹی کرتے ہیں ارے آپ کبھی اپنی بہن بیٹیوں کی حسیت لگاتے ہیں نا کہ جتنی ملے اتنی لے آؤ یہی جو ابھی بہتر یورو کا ڈسکرپشن دے رہتے ہیں نا تری ڈی تب آپ کو مو سے کچھ نہیں نکلتا آپ دنیا میں جو اوپر ملے گا اسلام کے آس کا ہے اس کے لیے آپ جہن سازی کرتے ہو اور جو بیمیاں ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہو نمک زیادہ ہوگیا طلاق طلاق دے تو کیوں نے دکت بھارت میں کسی کو نہیں ملے گی کسی کے ساتھ بھی اتحادی چار نہیں ہونے دیں گے آپ اسلام کے ایک بھی ہوتی ہم چار بھی مہینہ کے ساتھ اتحادی چار نہیں کر سکتے یہی ہے نصیب کی بات ہے اس لیے آپ نے اوپر بھی اپنا انتظام کروا کے رکھا ہوا ہے اوپر بھی ارشو کا ہوگا ایسے لوگوں کا نہیں میرا ہے ضروری مہینہوں کو ان کو بھی رانی بنائیں گے آپ بھروپا گالیاں دیں اس پر جنید حریص صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں بولیے اور صبوحیز پر جواب دیں میرا جنید حریص صاحب نے تمپیلین کی بات کی تھی اس لیے میں آپ کو ایک چیز بتا دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اندر جو عورت کی حیثیت ہے وہ ہر حال میں آپ اگر دیکھیں گے تو مقام کے اعتبار سے مرد سے زیادہ ہے جب وہ پیدا ہوتی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ وہ رحمت ہے جب وہ جوان ہوتی ہے وہ بیوی کی صورت میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اگر ایک بچے کی ماں ہوتی آتی ہے تو مرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اسی کی قدموں کے نیچے جنت ہے اگر رائٹس کی بات کی جائے تو تین درجہ ماں کو دیا جاتا ہے اور ایک درجہ باپ کو دیا جاتا ہے اگر جعداد میں حصہ داری کی بات ہوتی ہے تو ماں باپ کی بھی جعداد حصہ دار ہوتی ہے اور شوہر کی بھی جعداد حصہ دار ہوتی ہے شوہر مرتا چلا جائے ہر ایک کی جعدادی حصہ دار ہوتی چلید دین دھاری صاحب یہ آئیڈیل سچویشن ہے نا آئیڈیل نہیں ہے دیتا ہے بس اس لڑائی کو ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے جنت سے دکھت کسی کو نہیں ہے بھوروں کو لے کے ضرور دکھت ہو رہی ہے اور وہ بھی ساڑی صاحب یہی پنسہ جا رہا ہے جس سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا آپ کے لئے سوچ رہا ہوں دنیا کی پہلان ہے ان کے عدکاروں کے بارے میں بات کی جاری ہے جنت ان لوگوں سے ہے جو صرف ایک طرح کا انٹرپیٹیشن بتاتے ہیں صرف ایک آپ آدمیوں کے بارے میں بتاتے ہیں ہوتوں کو نہیں بتاتے ان کے حق نہیں بتاتے جنید حریص صاحب نے بہت اچھی بات بتائی لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے دیکھئے پروفیسر ہاریس جی کو میں بہت سممان کرتی ہوں کیونکہ وہ بہت ریشنل بات کرتے ہیں اور مجھے کافی امیدیں ہیں کہ شاید وہ اس کنفیوزن کو دور کرنے میں کہیں نہ کہیں مددگار ثابت ہوں گے میں ڈیبیٹ کے بعد بھی آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہوں گی تاکہ ہم ان سبجیکس پہ اور بات کریں دیکھئے میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ میری لڑائی یا امبر کی لڑائی یا فیض جی کے لڑائی یہی ہے کہ ہم اسلام کے اس ساتھوک روپ کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کے کمرے میں جیسی وہ آتی تھی اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے ان کے سممان میں اور ان کے جیسے مولانا ابھی محلاؤں کے لیے کیا شبت استعمال کر رہے تھے کنیز محلاؤں کی فگر کو ڈسکرائب کر رہے تھے کہ ایسی فگر ہوگی ایسی ان کی نصے دکھائی دیں گی اور وہ کنیز ہوں گی یعنی کی سیکشول سلیوز ہوں گی بہتر بہتر کو بھی ایک آدمی غلام بنا لے گا تو وہ بنیں گی یہ ان کا کونسپٹ ہے اس کے خلاف ہماری لڑائی ہے آپ نے بولا کہ جنت سے کس کو دکت ہے میں اس پہ بھی کچھ بتانا چاہتی ہوں دیکھیں جنت سے دکت مجھے ہے مجھے جنت سے دکت اس لیے کیونکہ وہ استعمال ہو رہا ہے مائنڈ واش کرنے کے لیے فیر سائکوسیس کیوں کرتے ہیں ہولی کے رنگ کھیل لیے تو حرام ہے اگر مسلمان بچے کے ہولی کا رنگ لگ گیا تو دراتے ہیں کہ اتنا گوشت اللہ تعالیٰ نکال کے تمہارا جلائے گا مسلمان بچہ ناچ نہیں سکتا گاہ نہیں سکتا ڈرائنگ پینٹنگ نہیں کر سکتا آرٹھ کرافٹ کلچر کی کسی ایکٹیوٹی میں پاٹیسپیٹ نہیں کر سکتا اتنا دراتے ہیں ہٹاؤ سارے میرے بیچ میں سمویدان میں یہ فیر نہیں ہے کہ تمہیں فاتحی بلٹکا دیا جائے یہ فیر ہے کیا نہیں ارے مجھے یہ جب سبہی جی آپ پڑے دیتے ہیں بتائیے یہ فیر ہے ہی نہیں کہ آپ پڑے دیتے ہیں بولنے تو دیتے ہیں یہ سمویدان میں کیا ہے ریڈ لائٹ کیا ہے ریڈ لائٹ کیا ہے میں جواب دی رہی ہوں سنتو لیجے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں چھوڑ دیجے یہ دنیا کے باپ باپ کر لیجے آپ جنت سے آپ کو نفرت ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ فیر نہیں کیا یہ فیر چلی جائے گا آپ کو برقائد دی جائے گی سمیرہ میں جواب دینا چاہتے ہیں آپ نے اپنی بات لکھ لی اب ان کی پہ تو سن لیں نہیں بات پوری نہیں ہوئی آپ نے سب کچھ کر دیا آپ نے ایک جنت سے بلیب نہیں ہے کہ گھرائیا جاتا ہے گھرائیا نہیں جاتا ہے ریزیز آپ دیس سیکنڈ کیا ہوتا ہے پھر آپ جواب دیجے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آتنکھوادی اپنی ماں کے پیچ سے کوئی آتنکھوادی پیدا نہیں ہوتا مسلمان بچے کو پہلے آپ الگاہوادی بناتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتا وہ وہ نہیں کر سکتا اس کے دوست کم ہو جاتے ہیں اس کا دماغ سنکچت ہو جاتا ہے الگاہواد کے بعد اس کو کٹروادی بتایا جاتا ہے جو تم سوچ رہو وہی صحیح ہے باقی ساری دنیا غلط ہے دونوں طرف فوس کے بلائنڈ لگا دیے جاتے ہیں بچارہ ادھراد دنیا غلط ہے سب Information سب repetition سب Hong اب سبوی آپ سن لیتا ہے ہمیں جمچتہ پرنی پڑے گی سبوی ایک بات سن لیتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک دھرانے کا concept ہے ماں باپ اپنے بچوں کو بھی دھراتے یہ کرو گے تو غلط راستے پر چلے جاؤ گے لیکن ان کو کس لیے تاکہ وہ اچھے راستے پر چلے اور جو ملک ہوتا ہے سربراہ جو سمیدان ہوتا ہے ایک منٹ میں کہہ رہا ہوں اگر اسلام کہہ رہا ہے ایک منٹ میں کیا کہہ رہا ہوں لکم دینکم ایک منٹ ساجد بھئی لکم دینکم لکم دینکم ولی دین اگر ہمارا دین ہمارے ساتھ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین اگر یہ کہتا ہے ہمارا دین اگر یہ کہتا ہے تو یہ ہمارا دین کہتا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط ہیں پھر اسلام کیا کر رہا ہے ولی دین تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے اگر تمہارا دین کہتا ہے کہ ننگے ہو کر ناچو تو ناچو ہم کہاں کافر کا سرٹیفیٹ بات کر رہا ہوں آئے دن مجھے پھر چلیئے کہ یہ حملہ ہے یہ حملہ ہے سبوئی بہن پر رہے ہیں یہ مجھے ہر روز کافر بات کر رہا ہوں سبوئی بہن سے بات کر رہا ہوں میری بات کا جواب دیجئے سبوئی صاحبہ تھیوری میں نہیں فریکٹکل کر رہا ہوں میں دنیا میں اعتبار سے کہہ رہا ہوں دنیا میں اعتبار سے سبوئی میں تو دنیا میں اعتبار سے سمجھا رہا ہوں نہیں بتائیے میں ایک سکولری آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں دنیا میں اعتبار سے ماں باپ کیا چاہتے ہیں کہ بوری کے ساتھ جاؤ اور اگر جاؤ گے تو کیا کہتے ہیں جب چھوٹا ہوتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے کہتے ہیں آنک سے جلا دیں گے نہیں کہتے بچوں کو کہ اگر یہ کرنگے آپ سے سنننیں گے ایسا ہے پاسیتیو کوٹی پیشن بچوں سے آپ کہتے ہیں اکشو چلا دیں گے یہی ہوتی ہے فیر سائپوسیس یہ ہوتا ہے مائن کنٹرول گلا گلا کے مائن کنٹرول اسی لیے تو آپ پھر ازی ہو گئی پھر یہ بھی کہتے ہیں آپ کو بڑا لگتا ہے کیونکہ میرے ابا نے مجھے ڈرائے نہیں تو اسی لیے تو یہاں پہنچ گئی میرے ابا نے میرا دماغ کھولا میرے ہاتھ میں کتاب دے دی میرا دین میرے ساتھ ہے آپ کا دین احسنان میرا دین کہتا ہے اگر انہوں نے کسی ہندو لڑکے سے شادی کر دی بہت میرا سوال سنجھے میرا ممجاز صاحب اگر انہوں نے ہندو لڑکے سے شادی کر دی اگر انہوں نے میرا سوال سنجھے اگر انہوں نے ہندو لڑکے سے شادی کر لی دین اکم کی بات کر رہے ہیں مجھے کوئی دکھت نہیں ہے میں اسلام کی بات کر رہا ہوں آپ ان کو گالی دے رہے ہیں آپ گلت طریقے کے شدوں کا استعمال کر رہے ہیں اسلام کہتا ہے ذاتی بات نہیں ہے یہ یہ تو غلط ہے یہ جو ماہول کیریٹ کر رہے ہیں اس دیش میں ادھر سے جو بات آئے گی وہ اچھی ہوگی ادھر سے جو آئے گی وہ غلط ہوگی ادھر سے جو آئے گی وہ غلط ہوگی اور ادھر سے جو آئے گی وہی اچھی ہوگی اسی پر تالی بجے گی تالی آپ پر بھی بجی تھی آرزو کاجمی پر جو بولا گیا تھا اس پر تالی بجائی تھے انہوں نے سن کے جو پاکستان میں آپ بول رہے تھے انٹرویو دے رہے تھے اس پر انہوں نے تالی بجائی تھی ارے صاحب انہوں نے تالی بجائی تھی آپ جو بول رہے تھے اس پر انہوں نے تالی بجائی تھی آپ تو بہت سمجھتے ہیں ایک منٹ رکھ جائیے مولانا صاحب آپ نے کہا کہ بچے کو اگر کچھ غلط کام کرتے ہیں تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم جلا دیں گے میں ایک مسلم فیملی سو ہوں میرے پیرنٹس نے آج تک مجھے کبھی نہیں کہا کہ یہ کام مت کرو دوسری چیز یہ لوگوں کا مائنسیٹ ہوتا ہے کہ وہ لڑکوں کو پڑھائیں نہ بڑھائیں میرے پیرنٹس ایسے ہیں کہ وہ ابھی تک میرے پہ لاکھ روپے لگانے کو تیار ہیں وہ بولتے ہیں جا کے پڑھو جو کرنا کر کے دکھاؤ کام میں خود دو بچے کا باپ ہوں اور ظاہر ہے باپ ہوں تو میری بی 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 ہوگی ایک منتہ میں کہتا ہوں میری بیوی ایک منتہ میں کہتے ہیں اگر آپ کی بے جواب کہہ رہے ہیں بچے ان کے ساتھ گلت ہوگا ان کے ساتھ کیا کرو گیا اب یہ بتا دیجئے میں نے مثال دی تھی میں نے رول ہٹانے کے لیے کہا کہ میں نے بیٹا تم سمجھ نہیں پائے میں نے یہ کہا جواب دیا کہ جیسے ہم دوزا کا اور جنت کی بات کرتے ہیں ویسے دنیا میں بھی ہم رول سیسری انہوں نے کہا تھا نا کہ دراتے ہو خوف تو خانسی کی سزا اس لیے دھرانے کے لیے ہوتا ہے ڈھیک ہے اور سن لیجے ایک میں اپراد سے ڈرائیا جاتا ہے جینے سے نہیں ڈرائیا جاتا اوپر اللہ بھی تو اپراد کرنے سے ڈرائیا جاتا ہے زندگی جیون کو جینے سے نہیں ڈرائیا جاتا اچھا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے جنت میں جاؤ گے تو میرا سوال تینوں سکولر سے ہے کچھ سال پہلے چھبیس گیار پہ ایک مووی آئی تھی اور ایک آتنگواد جو کسابتہ وہ بچ گیا تھا اس نے کہا تو میں جیہاد کر رہا ہوں تاکہ جنت نصیب ہو سر ایسے جو یہ اپراد کرتے ہیں اور یہ آتنگوادی بن رہے ہیں کہ آپ کے ایسی سوچ کی ویسے وہ آتنگوادی نہیں بن رہے اور اس پر کب خاتم ہوگا جو وہ سوچتا ہے جیہاد کروں گا میرا جنت نصیب ہو ہم نے شروع میں کنم کیا ہے شروع میں ہم نے کنم کیا ہے یہ جیہاد ہے ہی نہیں یہ آتنگواد ہے لیکن آپ مانو گی نہیں نا جہاد کو گلوریفائی کرتے ہیں اس وجہ سے کیا یوہاں آتنگواد کی طرف جاتے ہیں کیا اس وجہ سے جاتے ہیں بھٹکے وے نوجوانوں اسلام کہتا ہے اکراف پڑھو کہا رہے ہیں تو کیا غلط کر رہے ہیں گلوریفائی کیا نہیں کیا جاتا جنت کے کونسپ کو جہاد کے کونسپ کو جو بھٹکے وے یوہاں ہیں کیا وہ پھر آتنگواد کی طرف نہیں جاتے اور اسی لیے اس چرچہ کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں جنید حریص صاحب آئیڈیال سچویشن کی بات مت کریں گا جو ہو رہا ہے دنیا میں وہ بتائیے گا میں پیکٹیکل سچویشن کی بات کر رہا ہوں بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ پتا نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا کی مسلمانوں کی کوئی ایسی ارگنائزیشن نہیں ہے جس نے آئی ایس آئی ایس القاعدہ اور جتنے بھی اس طرح کے آتنگوادیوں کے خلاف بڑے بڑے پروگرام نہیں کیوں بڑے بڑے سیمینار نہیں کیوں افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا کو فتوے جاری ہوئے ہیں لیکن میڈیا نے جیسے اس کو کوورج دینا چاہیئے تھا بہت افسوس کی بات کی نہیں دے سکی اور ان لوگوں کو گلورفائی کیا ہے جو لوگ غلط بولتے ہیں ہم ان کے خلافے ہم تو کہتے ہیں جس میں لاکھوں برس کی خورے ہوں ایسی جنت کو کیا کرے کوئی دیکھیں دیکھیں اس دھرتی کو جہنم بنا کے کوئی ادھر کی جنت پانے کی کوشش کرے تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ دنیا اور وہ آخرت دونوں کو سمارنا ہوگا یہاں پر بربادی کر کے آتنگواد پھیلا کے وہاں جنت کی کامنا نہیں کی جا سکتی اور وہاں پہ پوروں کا جو ورنن کیا گیا ہے جو کہہ رہے ہیں کتنے برس کی ہو رہے ہیں لاکھوں برس کی ہو رہے ہیں لاکھوں برس کی ہو رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایٹین ایر دیا گیا ہے سب میریج کے لیے تو وہاں تو لاکھوں برس کی ہو رہے ہیں تو پہلے اس دنیا کو ٹھیک بنا لیجئے اس کے بعد جنت کی سوچنا ایک آرڈنگ ٹو اسلام ہے کیونکہ رب بناتا ہے نا فید دنیا حسنتا وفیل آخرت ہے حسنتا وکی نازا بننا جنت پہ ایک ریمارک پریز ٹھیک ہے سب ایک منٹ لیکن ساجد رشیدی ساہب یہ کنڈیم کر رہے ہیں آپ بھی کنڈیم کر رہے ہیں وہ سب بات لگاتار ہو رہی ہے اور اس سے پہلے بھی ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار یہ ذکر ہوا ہے جب بھی اس طرح کی مددے کا ذکر ہوتا ہے کنڈیمیشن ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے بہت اچھی بات آپ ایک بار پھر کنڈیم کر رہے ہیں لیکن جب آپ پاکستانی چینل پر میں اس ڈیبیٹ میں بلکہ ہم تینوں اس ڈیبیٹ میں کم سکم دسیوں بار کہ چکے کہ ہم اس جہاد کو نہیں مانتے میں تو ہوروں کی بات کر رہی ہوں لیکن ہمارے اس کہنے پر میں ہور پہ بات کر رہی ہوں آپ کہتے ہیں کہ بہت اچھے ہیں آپ کا پروگرامی گر جائے گا آپ ہی نے دسکائب کیا میری بات کنڈیم آپ کا پروگرامی گر جائے گا آپ نے کہتے ہیں مولانا ساہب بہت اچھے بات آپ کے لئے تالیاں پاکستان میں بچتی ہیں آپ کے لئے تالیاں تو پاکستان میں بچتی ہیں سر سنتو لیے وہ آپ نے دیکھا نا کازمی نے جو آپ سے بات کی اس میں آپ کی وہاں تالیاں بچ رہی تھی آپ کو پتا ہے اسلامی دیش کی ایک مہلہ پترکار آپ سے بات کر رہی تھی اور وہ آپ سے پوچھ رہی تھی بتائیے ہمارے لئے کیا ہے اور آپ افسوس یہ وہ اسلامی دیش نہیں ہے وہ مسلمان دیش ہے میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا میں نے کیا پوچھا آپ سے آپ کیوں کر رہے تھے بہت تروروں کا ڈسکرپشن کیا ٹی آر پی کے لئے کر رہے تھے پاکستان میں ٹی آر پی چاہیے آپ کو قرآن میں ابھی بھائی نے کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ بلکل صحیح کہا آپ نے ہم بھی تو یہ کہتے ہیں جزا آم بیما کانوی آملون جو دنیا میں کروگے اس کا اچھا بدلہ جب ہی تو ملے گا جب اچھا کروگے اگر اچھا نہیں کروگے تو جنت کہاں سے ملے گی جنت تو اچھے آمال کی بدلے کی جگہ ہے اور نرک جہنم جس کو کہتے ہیں برے آمال کی بدلے کی جگہ ہے یہ تو مانتے ہو آپ اب اس سے آگے چلتے ہیں جتنے مفتیوں کے اپنے بیان سنائے انہوں نے جہاد کا ذکر کہا کیا مجھے یہ بتا دیجئے پہلے آگے کر رہے تھے آگے کر رہے تو کانویے پورا نہیں سنوا سکتے جہاں جہاد کا ذکر کیا ہو تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو یہ سنوائیں کہ وہ آتنگ بادی بنانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ایسی تقریریں سنائی لیں جس میں وہ جہاد لوگوں کو سکھا رہے ہیں آپ ایسے جہاد لوگوں کو سنوانا چاہتے ہیں آپ ایسے جہاد لوگوں کو سنوانا چاہتے ہیں آپ یہی چاہتے ہیں نا آپ یہی چاہتے ہیں نا آپ یہی چاہتے ہیں اگر آپ میرے خلاف نہیں بولیں کہ جہاد والی تقریریں جو ہیں وہ دنیا میں پرساری تو زاکر نائی کی تقریریں آپ چاہتے ہیں مسلمان کے خلاف بولوگے جب ہی تو دیکھیں گے لوگ زاکر نائی کی تقریریں آپ چاہتے ہیں ٹیلی ویزن پر چلیں آپ یہی چاہتے ہیں اسلام کو بہت اچھے سے اسخافت کرنے کے لئے اتنا اچھا منچ آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا آپ پوزیٹیو آپ پوزیٹیو اسلام کو ان کے سامنے بہت اچھے رکھ سکتے ہیں اچھا منچ آپ کو نہیں ملے گا آپ نگیٹیو کہہ رہے پوزیٹیو موٹیویشن نگیٹیو موٹیویشن کو آپ کو سمجھنا چیئے پرسنل اٹیک آر ایس ایس یہ کرتا ہے انہوں نے شادی کس سے کی وہ کس کے ساتھ بیٹھتی ہے یہ پھر وہی بات یہ وہی بات جلی محلے میں پانٹھیل میں جو لوگوں کو کوئی کام نہیں رہتا ہے تو اس کی بیوی کیا کرتی ہے اس کی بیوی کیا کرتی ہے آپ یہی حق کرتے ہیں ایک پروگرام اچھے رہتے بولنا چاہیے ایسا ہے آپ اگر جائیں گے تو آپ کس کے ساتھ کہاں بیٹھتے ہوں گے آپ بھی کسی کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے ایسا ہے اگر جا رہے ہیں میں نے دیکھا ہوا ہے ساجد صاحب آپ بھی کئی میکتے ہوں گے یہ قرآن سے شروع کرتے ہیں قرآن ان کی زندگی میں ہے نہیں یہ کسی بات کر رہے ہیں آپ کیا بستمیزی والی بات کر رہے ہیں قرآن سے شروع کر رہے ہیں میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے چالوں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں نہیں ہے نہیں ہے رب بیش رہنی صدری یا اللہ میرے دل کو کھول دے رکے رکے ساجد صاحب یہ حدیث لکھی ہوئی ہے ماں کے قطبوں کی جنہیں رک جائے رک جائے آپ نے اتنا اچھا مچھ دیا اسلام کو اکسپین کرنے کہ ایک تیسر آپ کو آجم کہاں بیٹھا ہوا ہے وہ بچی کہے دی میرے کو جلانے کی دھمکی نہیں دیتے میرے مسلمان ماں باپ وہ بچی کہے دی یہاں پر آپ سنی رہے اس کی بات کو کیوں نہیں بجے گی ہماری زندگی میں اسلام نہیں ہے کہتے ہیں رک جائے تعلی بجانا اسلام میں ہے کی نہیں ہے تعلی بجانا اسلام میں 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 ہے ایک منٹ سوال سن لیے شمرکی آپ سے بڑی داری تھی امام حسین کی گردک پر جسے میرا آخری سوال میرا آخری سوال آپ سے بڑی داری تھی شمرکی رزوی صاحب میرا آپ سے سوال فلمان میں بہتر ہو رہے بار سے مسلمان اندر سے کافی ساجد صاحب رکھیں اور بہت سنگشیت پر جواب دیجئے گا لائگری اسمت کریے گا مدے پر رہیے گا ساجد صاحب آپ لگاتار اس سے بھاگتے ہیں آپ سے میری شروعات اور میں سب سے ایک ایک ریاکشن لوں گی اس مدے پر ہماری بات مانوگے پہلے یہ بتاؤ مجھے آپ کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے ہماری تو مانوگی نہیں مجھے نہیں ماننے کی ضرورت ایک سوال اہم کی بہتر ہو رہے فلمان رہی ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے اور بار بار اس بات کی چرچہ ہے کہ یہ جو مولانا بیٹ کر بہتر ہو رہے اور اس طرح کے concept رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے یوماوں کے سامنے جن کے جو خود چیت بھٹکے ہوئے ہیں وہ اس سے influence ہوتے ہیں اور پھر آتنکواد کی طرف جاتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے آپ کا کیا پکشیز پر اور سنشیپ میں تینوں جواب دی جائے گا اسلام کا آج سے نہیں ہمیشہ سے غلط استعمال لوگ کر لیتے ہیں اور misuse ہوتا ہے ہر چیز کا misuse ہوتا ہے اگر ہم ایک بندوق لیتے ہیں اس کو بندوق کو اچھے کام کے لیے لوگ استعمال کر لیتے ہیں تو اس لیے misuse اس کا ہوا ہے اور یہ سب سے ذمہ داری میں مانتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں اسلام میں غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم کر رہے ہو اس کے بارے میں بھی بات کر اور بولیں اس کے خلاف یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ بتائیے یہی سوال آپ سے یہی سوال آپ سے ہے ساجد صاحب بولیے میں تو شروع سے کہتا ہوا رہا ہوں کہ یہ جو آتکواد چل رہا ہے اسلام کے نام پر ہم اس کے خلاف ہیں میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں میری شروعاتی اسی پر ہوئی تھی لیکن سوال تو وہی ہے نا کہ میں تو دو اور دو چار بتاؤں گا آپ کہیں گے نہیں جی پانچ ہوتے ہیں ہم نہیں مانیں گے چار کیونکہ ٹی آر پی اسی سے آئے گی میں بس ایک سوال ضرور لیں ایک چھوٹا سا سوال بس بتا دی جا آخر چلتے چلتے بھورے ملیں گی پرشو کو وہاں پر جنت جزا ام بی ما کانوی آملون جو اچھا کرے گا اس کو اچھا ملے گا میں نے کیا بولا آپ ہی نے بولا تھا نا اب ٹی آر پی کے لئے نیا کھیل آپ ہی نے بولا تھا نا آپ ہی نے بولا تھا یہ قرآن کہتے ہیں گلمان ملے گا کمپینین ملے گا عورت کو بھی عورت کو بھی کمپینین ملے گا ملے گا یا نہیں کیا پتا کیا دے دے اور وہاں مرد بن جائے دیکھئے میں صرف دو باتیں بولا ہی بات ختم کروں گی پہلی بات آپ لوگ صرف آتنگوات کو کنڈیم کرتے ہیں جس دن آپ لوگوں نے کٹرواد اور الگاوات کو بھی کنڈیم کرنا شروع کر دیا اس دن سمسیا کا سمادھان ہو جائے گا دیکھئے یہ جنت اور دوزک کا کونسٹ بھارت میں نہیں چلے گا آپ کے شہد اور آپ کے انگور اور آپ کی دودھ کی ندیا کیوں نہیں چلے گا کیونکہ وشو کی سرمشنش ندیاں بھارت میں پائی جاتی ہیں وشو کی سرمشنش کاردینوں بھارت میں پائی جاتی ہیں بتائیے کتنا شہد اور دودھ چاہیے بہتا ہے بھارت میں میں سبوئی خان بھارتی ہے مسلمان ہوں میں جنت میں ہی جانا چاہتی کیونکہ میرا اللہ نے مجھے جنت میں پیدا کیا ہے میں جنت میں پیدا ہوئی ہوں بھارتی ہے مسلمان جنت میں پیدا ہوا ہے ہمارے پاس اتنا ہی سمیہ ہے اس چرچہ کے لیے اس چرچہ کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی سمیہ ہے لیکن یہ ضرور بڑا سوال ہے کیا ایک پکش کو ہائیلائٹ کیا جاتا ہے کیا ایک پکش کو اس طرح سے سامنے رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ یو آج جو پت برشت ہے وہ اس کی وجہ سے پربھاوت ہوتے ہیں کیا ایک بار ضروری رہی ہے کہ ایک بار دیکھا جائے انٹرنلائزیشن کیا جائے اور جو کمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے بہت ترہورے حقیقت سے کتنی دور یہ سوال یہ تھیوری آج سے نہیں بہت پہلے سے چرچہ میں ہے کہا جاتا ہے کہ بہت سے آتنکوادیوں کو جنت میں بہت ترہوروں کے سپنے دکھا کر آتم گھاتی بنا دیا جاتا ہے لیکن یہ سوال ہم آج دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ بہت تر ہورے نام کی ایک فلم آنے والی ہے ایک پکش ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر فائلز اور کیرل سٹوری کی طرح یہ فلم بھی پروپاگانڈا ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے والی ہے اور دوسرا پکش جو اسے سچائی مان رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس فلم سے آتنکوادیوں کے جہاد کی سچائی دنیا کے سامنے آئے گی لیکن ہماری آج کی جو بحث ہے وہ فلم پر نہیں ہے ہندو مسلمان پر بھی نہیں ہے بحث اس بات پر ہے کہ کیا بہت تر ہوروں کی تھیوری واقعی سچی ہے اگر سچی ہے تو کیا آتنکواد کو بڑھانے کے لیے اس تھیوری کا استعمال واقعی کیا جاتا ہے آج ٹی وی نائن کے اس ہائی ٹیک سٹوڈیو میں دونوں پکش آپ کے سامنے ہوں گے ایک طرف اسلام کے جانکار ہیں جو آتنکواد کے سخت خلاف ہیں لیکن بہت تر ہوروں کا پکش لیتے ہیں اور دوسرا پکش وہ ہے جو اسلام کو مانتا ہے لیکن بہت تر ہوروں کو حقیقت نہیں مانتا اس کے بارے میں بات کریں گے ہماری ساتھ قاس مہمان موجود رہیں گے ہماری ساتھ جو مہمان موجود ہے یہ ان سے آپ کو ملوا دیتے ہیں میرے اس اور جو مہمان موجود ہیں وہ ہیں پروفیسر جنید حارس صاحب اس کے علاوہ مولانا ساجد رشیدی صاحب ہماری ساتھ موجود ہیں بہت سواغت ہے آپ کا اور ہماری ساتھ ممتاز عالم رزوی صاحب موجود ہیں اسلام اک تھنکر ہیں اور اس طرف سبھوئی خان ہے وکیل ہیں اس کے علاوہ امبر زیدی ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور فیض صاحب ہیں کئی معاملوں میں خاص طور سے مسلم اسکولر ہیں لیکن ان کو میں دیکھتا ہوں سنتا رہتا ہوں چرچہ شروع کریں اس سے پہلے مجھے لگتا ہے بہتر ہورے کا کونسپٹ جو ہے وہ سمجھنا سو میرا سب سے ادھا ضروری ہے تو مجھے لگتا ہے اگر آپ اسے سمجھا دیں کہ بہتر ہورے ہوتی کیا ہیں تو پھر تھوڑا ہم سمجھ پائیں ایک آگے بڑھ پائیں میں بھی سوال مجھ سے جی کر سکتے ہیں اتنی جلدی آپ چلو آپ بتا دو آنا جاتے ہیں ان سے پوچھ لو ہوئی ان سے پوچھ لو کوئی نہیں پہلی بات تو ابھی آپ نے جو کہا ہے کہ ایک پکش ہے جو بہتر ہوروں کا فیورر ہے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہتر ہوروں کا کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے یہ پورا کا پورا فراڈ ہے جو بعض لوگوں نے اپنے طرف سے کہیں سے گڑھ رکھا ہے اسلام کے اندر بلکل صحیح بلکل صحیح سیبنٹیٹو ہوروں کا شب یہ آپ نے دیا ہے قرآن میں کہیں ہی نہیں قرآن میں نہیں ایک چیز اسلام میں سورگ اور نر کا کونسپٹ ہے بہتر ہوروں کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کونسپٹ نہیں ہے قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے بہتر سنکھیا کا نہیں ہے ہم آپ کو ابھی سنوائیں گے کہ ہوروں کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے ساجد رشیدی صاحب کا پکش نلے پوری بات پہ بھی آئیں گے سر پہلے ایک بات تو سمجھ لیں ساجد رشیدی صاحب سے تو پوچھ رہے تھے بہتر ہوروں کا کونسپٹ ہے ہی نہیں یہ بنایا گیا ہے وہ کا ہے بہتر کا نہیں بہتر ہور ہے یہ جو سنکھیا ہے بہتر ہور ہے اس کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں قرآن میں مختصر طور پر بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جیسے نماز کا ذکر ہے اب نماز میں کتنی رکاتیں ہیں کون سے وقت میں کتنی پڑھی جائیں گے یہ ساری حدیث سے ہمیں ملتی ہیں روزے کا ذکر ہے روزے کا پورا بیان پھر حدیث سے ہمیں ملتا ہے قرآن اجمال ہے حدیث اُت کی تفسیر ہے مطلب آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں میں درشق کو کوئی سمجھا دیتی ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے بہتر ہور کا ذکر قرآن میں نہیں ہے سنیے حدیث میں ہے سنیے 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 مدے پہ آئیے میں مدے پہ ہی تو آ رہا ہوں مجھے بولنے دیں گے جنہے دارے صاحب نے کہا صحیح کا یا غلط میں تو اپنی بات رکھوں گا کوئی صحیح غلط کہے میں تو اپنی بات رکھوں گا میں نہ آپ کی بات رکھوں گا نہ ان کی رکھوں گا میں اپنی رکھوں گا جو میں نے پڑھا ہے دس سال میں مولویت کا دس سال کا کورس ہوتا ہے اس میں جو پڑھا ہے جاتا ہے قرآن کے بعد میں حدیث اس کی تفسیر ہے حدیث میں بہت ساری جگہوں پر ہوروں کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور قرآن میں بھی سور رحمان میں اور کئی جگہوں پر ہوروں کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے یہ میری آستھا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کے لیے ہے یا سب کو اس کو ماننا چاہیے یہ میری آستھا ہے مسلمان کی آستھا ہے کہ جنت ہے جنت میں جو اچھے لوگ ہیں اچھے کرم کر کے جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو برے لوگ ہیں برے کرم کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے سنکھیا پر چھوڑ دیتے ہیں یہ بتائیے ہور کا کونسپٹ کیا ہے کیسے ملتی ہیں ہوریں پہلے کیسے ملتی ہیں بتا دیجئے گا پھر کیسے ہوتی ہے یہ بتا دیجئے گا کس طریقے کی بتائیے ساجد صاحب صاحب تھوڑا سا سبر رکھ لیجئے میں آپ سے بات دیکھ کروں میں نہیں سکتا ہے بتائیے ساجد صاحب بتائیے سوال مجھ سے گھس آب جاتے ہیں سنیئے نا دیکھیں قرآن میں ہے ہورو نائن صاف لفظ ہے اور بہت سارے جگہوں پر ہوروں کا ذکر ہے کونسپٹ یہ ہے کہ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا اسے جنت ملے گی جو ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں جائے گا اس کو جنت نہیں ملے گی یہ میری آستہ ہے یہ میرے نبی کا فرمان ہے میرے قرآن میں اللہ کے فرمان میں اس کا ذکر ہے ایمان اس کیلئے شرط ہے ایمان نہیں تو جنت نہیں اپنی شدوں میں اس کا ذکر ہے مہاورنا دوسرا ملتا ہے ہم ہور کا کونسپٹ سمجھنا چاہتے ہیں ہور کا ہی کانسٹر میں بتا رہا ہوں جنت میں وہ ہی تو ملے گا ہور و غلمان جنت میں آدمی اصل میں کیا ہے کہ دیکھیں جنت ایک ایسی چیز ہے جیسے دنیا میں کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو بھی مانگتا ہے مل جاتا ہے جنت ایک ایسا تصور ہے جب آدمی جنت میں جائے گا حدیث میں اس کا ورنن یہ ملتا ہے کہ وہاں انسان جو خواہش کرے گا وہ اس کو ملے گا اور اس کے لیے دنیا میں اللہ چاہی زندگی گزارنا ضروری ہے قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے حدیث کے مطابق اگر کرے گا آدمی تو جنت ملے گی اور جو چاہے گا وہ ملے گا جنت میں جو چاہے گا وہ ملے گا پورے بھی ملے گی آپ اس پر کیا کہنا چاہتا ہے قرآن کے آیت میں پڑھ رہا ہوں و بشر اللذی را آمنو عاملت صالحات اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے انہ لہم جنت تجری من تحت انہار جنت کا جو پورا کا پورا کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ٹھیک ہے نا وہاں سے ان کو رزق دیا جائے گا یہ تو وہی رزق ہم کو دیا جا رہا ہے جو اس سے پہلے دنیا میں بھی متشابہن وقتو بھی متشابہن اور وہاں پر جوڑے بھی آتا کیا جائے دیکھیں انسان کی بنیادی ضرورت کیا ہے